پھول اور کانٹے یہ دو پینسلیں ہیں بڑی اور چھوٹی بڑی چھوٹی یہ دیکھیں یہ ہے فارم سپنج نرم نرم ہے یہ اور یہ ہے لکڑی کا ٹکڑا سخت نرم سخت اور یہ ہے دو کتابیں ہیں ہمارے پاس موٹی پتلی موٹی پتلی اور یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس برف برف کیا ہوتی ہے تھنڈی یہ ہے تھنڈی اور اس میں چائے گرم تھنڈا گرم بچوں آپ کو کچھ اندازہ ہوا آج ہم کونسا ٹاپک پڑھنے والے ہیں سوچیں یہ جو میں نے اتنی ساری چیزیں دکھائی ہیں یہ ساری ایک دوسرے کے اُلٹ ہیں یعنی اوپوزٹ ہیں جی ہاں آپ صحیح سوچ رہے ہیں آج ہم پڑھیں گے متزاد الفاظ یعنی اُلٹ الفاظ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر تیس کھولیں یہ ہے صفحہ نمبر تیس اور اس میں متزاد الفاظ کی نظم لکھی ہوئی ہے میں پڑھ رہی ہوں آپ غور سے سنیں یہ سبق اچھی طرح سے یاد ہے ایک ہے لفظ اور دوسرا متزاد ہے سچا جھوٹا نیک بد کھوٹا کھرا دوست دشمن غم خوشی اچھا برا کفر ایمان پاک گندہ سر گرم آگے پیچھے دائیں بائیں سخت نرم جوڑے ایسے سب اُلٹ الفاظ کے یاد رکھے جاتے ہیں متزاد سے اب ذرا تم لوگ بھی کوشش کرو سوچو لفظ متزاد کے اور پھر لکھو جی تو بچو اس نظم میں لفظوں کے جوڑے بنائے گئے ہیں ایک لفظ ہے اور دوسرا اس کا اپوزیٹ ہے یا متزاد ہے جیسے سچا جھوٹا سچے کا اُلٹ جو ہے وہ جھوٹا ہے اور اگر ہم جھوٹے کو چھپائیں تو سچا اس کا اپوزیٹ ہے اسی طرح نیک اور بد نیک کا اُلٹ بد ہے اور بد کا اُلٹ نیک ہے کھوٹا کھرا ان میں بھی ایک لفظ ہے اور دوسرا اس کا متزاد ہے جیسے کھوٹے کا مطلب ہوتا ہے ملاوٹ والا خالص نہ ہونا اور کھرے کا مطلب ہے خالص اسی طرح دوست دشمن ایک لفظ ہے اور دوسرا اس کا متزاد ہے غم خوشی اچھا بھرا کفر ایمان پاک گندہ سر گرم آگے پیچھے دائیں بائیں سک نرم یہ تمام الفاظ دو دو جوڑے ہیں یہ سارے اور اس میں سے ایک لفظ ہے اور دوسرا اس کا متزاد ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ سوال نمبر پانچ ہے نظم میں لکھے گئے متزاد الفاظ کوپی میں لکھئے یہ آپ نے کوپی میں کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کوپی میں پیج کیسے ریڈی کرنا ہے کام کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے ٹائٹل پیج میں ہے کوائد کوائد کہتے ہیں اصول و قوانین کو جس طرح کسی بھی کام کو کرنے کے کچھ رولز ہوتے ہیں اسی طرح زبان سیکھنے کے بھی کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں تو یہ اردو زبان ہم سیکھ رہے ہیں تو یہ کوائد آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے یہ دوسرے ہفتے کا کام ہے تو ہفتہ دو ایم اگلے پیج پہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے اور گھر کا کام ہے یہ آپ کا انوان آپ کا ہے متضاد الفاظ صفحہ نمبر تیس اب صفحہ نمبر تیس پہ سوال ہے نظم میں لکھے گئے متضاد الفاظ کاپی میں لکھئے ابھی میں نے آپ کو نظم پڑھ کے سنائی اس میں لفظوں کے جوڑے ہیں ایک لفظ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس سے اگے والا لفظ اس کا متضاد ہے وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے آپ نے یہ سارا کام بہت ساف ستھرا اور اچھی رائٹنگ میں لکھنا ہے امید ہے آپ کو ٹیچر کی یہ کوشش پسند آئی ہوگی آپ اپنے اس لیکچر کو اپنے فرینڈز کو بھی دکھائیں اور جن کو متضاد الفاظ سمجھ نہیں آتے انہیں ضرور دکھائیں اس طرح انہیں بھی سمجھ آنے لگ جائے گی پیارے بچوں اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں اور کمیٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی جزاک اللہ انشاءاللہ دوبارہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ ہم لاحظ کسی اور موسیقی